بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر لمحے اللہ کے حکم کو تجریح دینا ان کے کردار کے نمائیں پہلو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسا ایمان تھا جو نہ صرف اپنی ذات تک محدود تھا بلکہ انسانوں کے دیلوں میں اللہ کی عظمت و قبریائی کی حقیقت کو بھی اجا کر کرتا تھا ان کے دل میں اللہ کی قدرت اور تخلیق کے مختلف مظاہر کو جاننے کا شوق تھا اور اسی شوق کے تحت ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا جو نہ صرف ان کی روح کی تسکین کا سبب بنا بلکہ اس واقعے میں اللہ کی بے پناہ قدرت اور حکمت کا ایک جلیل نمونہ ظاہر ہوا یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چار پرندوں کا ہے جو نہایت ایمان فروز اور دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دنیا میں جو عظیم کام انجام دیئے ان میں اہم پہلو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی معافرت اور اس کی قدرت کے مظاہر دیکھنا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی قدرت اور مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں پرجسس تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ انہیں دکھائے کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے ان کا سوال یقیناً کسی شک و شعبے کی بھیانت پر نہیں تھا بلکہ یہ سوال ایک مومن دل کی گہری جستجو اور اللہ کی قدرت پر ایمان کی تقویت کے لئے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سوالات اور الجنے ایمان کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہوتی بلکہ یہ سوالات اللہ کی ہدایت کی طرف رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال کا جواب دیا کیا تم ایمان نہیں رکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراں جواب دیا کیوں نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے یہ جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے پناہ محبت اور اللہ کے سامنے بھبسی کو ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ کی قدر پر یقین رکھتے ہوئے بھی اپنی روح کی تسکین کے لئے ایک امری مظاہرہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ایک عظیم اور انہوں کے عمل کے ذریعے ان کے دل کو شکون اور اتمینان اطاق کیا اللہ نے فرمایا تو چار پرندے لے لو پھر انہیں اپنے ساتھ منووس کر لو پھر ان کے ٹکرے کر دو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک بکرہ رکھ دو پھر انہیں بلاو وہ تمہارے پاس دوچتے ہوئے آئیں گے اور جان لو کہ بے شاک اللہ کا بڑا غالب حکمت والا ہے یہ اللہ کا حکم تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بلات اخیر عمل کیا اس حکم کے بچے اللہ کی حکمت اور قدرت کا ایک عظیم پیغام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی تسکین کے لیے ایک اہم نشان بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تمیل میں چار پرندے لیے یہ پرندے مختلف اقسام میں تھے جن میں مرخ بوتر مور اور کوہ شامل تھے تاہم مختلف روایات میں ان کی تعداد اور نویت میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں سکتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو اپنے ساتھ منوس کیا انہیں کھلایا پھلایا اور ان سے محبت پیدا کی تاکہ وہ ان کے ساتھ بے پناہ اور بے احتیار محبت ہو اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر و تعمل کا مظاہرہ کیا تاکہ پرندے ان کے حکم کو فوراں پہچان لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو زبا کیا ان کے ٹکرے ٹکرے کیے اور ان کے اجزاء کو مختلف آنوں کے چھوٹی امبر رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمر ظاہری طور پر بہت عجیب ملوم ہو سکتا تھا لیکن یہ اللہ کے حکمت کا ایک اہم حصہ تھا جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک عظیم نشان بننے والا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو بلایا تو ایک ایسا حیرت انگیز منظر پیش آیا جیسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا سکون پا گئے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محب قدرت اور وہ ٹکرے ٹکرے پرندے دوبارہ چھوٹنے لگے اور وہ زندہ آقوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دورتے ہوئے آئے یہ ایک عظیم موجزہ تھا جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل کی تسکین ہوئی اور ان کا ایمان مزید پکتا ہو گیا اللہ کی ایک قدرت حقیقت اس بات تلقمازات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ عمل نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک نشان نہیں تھا بلکہ تمام انسانوں کے لئے ایک نشان تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو رپارہ زندہ کرے گا اور اس کے لئے کوئی اور تاکر نہیں روک سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چار پرندوں کا واقعہ ایک نیایت ایمان افروز اور سبق اموز واقع ہے اس سے چند اہم سبق ملتے ہیں یہ واقعہ اس بات کا غماز ہے کہ اللہ کی قدرت پر مکمل امان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال اور اس کا جواب امان کی جستجو کا ایک شاندار نمونہ ہے ہمیں بھی اپنی روح کی تنسخین کے لئے اللہ کے قدرتی مظاہرے دیکھنے کی جستجو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سامنے انسان کا پہم محدود ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمر اور اللہ کی قدرت کی طرف سے دیا گیا جواب اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے سوال اور اس کا جواب اس بات کو غماز ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہر سٹا پر ہونا چاہیے اللہ کی رضا کی جستجو اور اس کے حکم کی تعمیل کیلئے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے یہ واقعہ قیامت کے دین و مرلو کو زندہ ہونے کے بارے میں ہمارے ایک عدے کو مستقیم کرتا ہے اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان ان کی لہلیت اور ان کی معرفت علیہ کی طلب کی گہرائی سمجنہ کا مقفرام کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ ایک مومن کا دل ہمیشہ اللہ کی نشانی دیکھنے کا مشتاب رہتا ہے اس کا یہ سوال شک یا کمزوری کا مذہر نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کو قریب سے دیکھنے کی قوائش کی اکاسی کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندوں کے ساتھ جو عمل کیا وہ ایک عام انسانی فارم سے بہت معبرہ تھا لیکن اس میں اللہ تعالی کی کئی حکمتیں اور اس باق چھپائے ہوئے تھے سابسے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان پرندوں کو اپنے ساتھ منوز کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ دکھایا کہ مخلوق کے ساتھ تعلق اور ان سے منوزیت پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے منوزیت کا یہ عمل اس لئے ضروری تھا تاکہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو باز دیں تو بورپ پہوراں پہچان لیں کہ یہ ان کے مالک کی آواز ہے یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہمیں اللہ کے حکامات کے مطابق عمل کرنے میں اللہ کی حکمت فشیدہ ہوتی ہے چاہے وہ عمل بظاہر کتنا ہی رہے اور مو ملک کیوں نہ لگے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکروں کو پہاروں پر رکھ دیا تو اس میں ایک گہری علامت چھپی ہوئی تھی ہر پرحال پر پرندوں کے ٹکرے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی خود رکھ ہر جگہ محیط ہے چاہے کوئی چیز کتنی ہی دور کیوں نہ ہو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے واقت جگہ اور فاصلے کی کوئی قید نہیں جب اللہ تعالیٰ کی حکم سے پرندے دوبارہ زندہ ہوئے اور دوٹتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوئے تو یہ ایک واضح نشان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ذرق پر قادر ہے اور اس کی خودرت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی پانیت کے سفر میں ایک فہنما ہے جب ایک منہ اللہ کی قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی قدرت اور حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی پکتگی کے لئے اللہ کی قدرت کو دیغنے کی درغاست کی اور اللہ نے ان کی یہ خوائش پوری کی یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے خالص حوالات اولتالہ کو کبھی رد نہیں کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمر ہمیں قیامت کے دن کے بارے میں یقین دلاتا ہے اور اللہ کی بے اپنا عظمت کو ظاہر کرتا ہے اللہ حال شائع کو ربالہ تقریح کرنے پر قادر ہے اور اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہ ممکن نہیں یہ واقعہ میں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر پروزہ کریں اور اس کی قدرت کو دل سے تسلیم کریں یہ واقعہ ہمیں اللہ کی معذفت کی گرائیوں میں لے جاتا ہے اور ہمارے دلوں میں یقین پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لئے ہر لمعہ عذر و ناظر ہے اس کی قدرت بے پایاں ہیں اور وہ اپنے بندوں کی ضروریات اور ان کے دلوں کے سوالات کو بکو بھی جانتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شارع پرندوں کا واقعہ نہ صرف اللہ کی قدرت کا مظر ہے بلکہ یہ ایمان کی پھوکتگی اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اور اس کی حکومت کا سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے اس واقعہ ہم یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ہر بات میں حکمت اور علم ہوتا ہے اور ہمیں اس پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے